believe in yourself and nothing is impossible خود کے اوپر بھروسہ رکھو باقی ہر ایک چیز جو ہے possible اس دنیا میں کوئی بھی چیز impossible نہیں ہے اور کوئی بھی کمپیڈیشنس آئے ہیں ایگزامس ایسا نہیں ہے جس کمپیڈیشنس ایگزامس کو آپ کوالیفائی ہی نہیں کر پاؤ ہر ایک کمپیڈیشنس آسان ہے بس کوسیز کرنے کی دیری ہے محنات کرنے کی دیری ہے تو آپ کو میں بتانا شاہتا ہوں 36 گڑھوے آپم 2020 میں ہونے والی ہے دس سب سے بڑی بھرتی جیہاں اور یہ دس سب سے بڑی بھرتی آپ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل سکتا ہے آپ کے لائف کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دے گا اور آپ کو کامیابی جو ہے جیرور ملنے والا ہے تو جو بھی سٹوڈنٹ جو گوروینٹ جاپس کی تیاری کر رہے ہیں بھرتی پر ایک چیز ایگزامس کی سٹیڈی کر رہے ہیں پریپریشنس کر رہے ہیں آپ ایسے ہر ایک سٹوڈنٹس کے لئے بیشتا ہے تو 36 گڑھے آپ ہم دو جرتے اس میں ہونے والی ہیں دس سب سے بڑی بھرتی جی اس میں اگر ہم سب سے بڑی بھرتی کی بات کریں تو اس میں جو ہے شہکاریتہ بھی بھاگ میں بھرتی جو ہے آپ کا ہونے والی ہے جی ہاں شہکاریتہ بھی بھاگ میں بھرتی اور یہ پوشٹ کے بات کریں تو تین ہر جار پدوں پر بھرتی ہوگا تین ہر جار ویگنسیس تین ہر جار پوشٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آویدن پرکریا کے بات کریں تو آویدن کرنے کے لئے سب سے پہلے تو آپ کا باروی پاس ہونے چوئی یعنی آپ باروی پاس آئیں آپ اس کے لئے دیفنیٹلی لیزیبل ہو دیفنیٹلی آپ اس کے لئے آویدن جو ہے کر پائیں گے شہکاریتہ بھی بھاگ بھرتی پریچہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس میں اگر ہم سیلیری کے بات کریں تو سیلیری بھی آپ کو اس میں ایک اچھا خاصا سیلیری دیکھنے کو ملے گا پندرہ ہزار روپے سے لے گا اور جو ہے چالیس ہزار روپے تک آپ کو سیلیری ملے گا اور دیرے دیرے کر کے یہ سیلیری جو ہے اور بھی زیادہ انکریز ہوتا جائے گا دیرے دیرے کر کے یہ سیلیری آپ کو جو ہے اور بھی زیادہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے بڑھتا ہی جائے گا اور دیکھیں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں سہکاریتہ بھی بھاگ میں آج تک کے جو ہے چھتیس گڑ کے شاہکاریتہ ویبھاگ میں اکیلے شاہکاریتہ ویبھاگ میں تین ہزار بھرتی نکل کر آ رہا ہو جس میں سترہ سو پوشٹ آپ کے اکیلے سمیتی پرابندہ کیوں گے اور دو ہزار انٹھاوان پوشٹ آپ کے ہر ایک پانس سمیتیوں میں جو ہے ایک سپروائزر کا ہونے والا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اچھے سے تیاری کرنا ہے اچھے سے محنت کرنا ہے جتنا زیادہ آپ ریپریشنز کرو گے جتنا زیادہ آپ پڑھائی کرو گے جتنا زی زیادہ آپ پاگے بڑھ پاؤ گے اتنے ہی زیادہ کامیابی مل پائے گا اتنے ہی زیادہ شفلت آپ کو دیکھنے کو ملے گا دیکھو کوشش کرنے سے ہی کامیابی ملتی ہے میں تو یہ ہی بولتا ہوں کہ اگر آپ کو ہار ہی ماننا ہے تو کوشش کر کے ہار مان لو کیونکہ ایک سمیے کے بعد آپ کو وہ ریگریٹ فیل ہوگا ایک سمیے کے بعد آپ سوچو گے کہ ہم نے پہلے محنت کر لیا ہوتا کہ ہم نے پہلے سے تیاری کر لیا ہوتا تو آج ہماری زندگی بہتر ہوتا ہمیں کامیابی مل گئے ہوتے ہیں ہمارے سپنے ہمارے ڈرنس پورے ہو گئے ہوتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ کنسیسٹنسی مینٹین کرتے رہو گے تیاری کرتے رہو گے تو definitely ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے بدلے گے جرور اس کے لئے تھوڑا سا ٹائم لگے گے اس کے لئے تھوڑا سا سمیے لگے گے لیکن سفلتہ جو ہے ملتی جرور ہے تو چھتیس گڑھ میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے بس مہنت ہی کرنا ہے ساکاریت اب یہ بھاگ اس کے ساتھ اگلی اگر ہم بھرتی کے بات کرے تو وہ ہے آپ کے جو ہے ٹرافیک پولیس کے جو ہے ٹرافیک پولیس کے چھتیس گڑھ میں جو ہے دو ہزار پوشٹ ہونے والا ہے اور یہ دو ہزار پوشٹ جو ہے یقینا ناپس سہاری کی سٹوڈنٹس کے لئے جو ہے بیشت ہے اگر آپ اچھے سے تیاری کرتے ہو ٹرافیک پولیس کے اگر ہم بات کرے ٹرافیک اپنوں کے بارے میں سوچیں ہارڈ وقت کے بارے میں سوچیں اور کسی چیز کے بارے میں بلکل بھی ماں سوچیں ابھی جو عمرہ آپ کا چل رہا ہوگا پیک پوائنٹ ہے ایک سٹوڈنٹ ہے آپ اپنی زندگی میں بہت کچھ کر سکتے آپ کے اندر جو انفینٹی لیول کا جو انرجی ہے نا وہ سائد کسی اور میں دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ میں جو بھی کابلیت ہے آپ میں جتنے بھی ہونر ہے اس ہونر کو پہچانیے محنت کیجے ہارڈ وقت کیجے یقینا ناپ کی زندگی جو ہے بدلے بہتر ہوگا دیکھو سروات میں آپ کو کامیابی نظر نہیں آئے گا ایک بیمبو کا پینڈ ہوتا ہے جب آپ لیے لگاتے ہوں اس کو اوریجن تو اس میں سٹارٹنگ میں کچھ نہیں دیکھتا پانچ سے چھے مہینوں میں کیا ایک سے دو سال میں کچھ نہیں دیکھتا لیکن دیرے دیرے جب وہ گروہ آ ہوتا ہے تو وہ ستر سے اسی فٹ کا ہو جاتا ہے اس بات کو یاد رکھو تو وہ جڑے مجبوط کر رہا ہوتا ہے ٹھیک کسی طرح سے آپ کو بھی ابھی کچھ نہیں مل رہا ہے کوئی بات نہیں کرتے جاؤ محنت کرتے جاؤ ایک دن ایسا ہوگا کہ جڑے مجبوط ہوگا تو آپ کے جو بھی آپ نے پڑھائی کیا جو بھی آپ نے پورا پریپریٹیشنز کیا پھر ایک دن دیکھنا کہ آپ کا کامپیٹیشنز اگزام جو ہے کس طرح سے کوالیفائی ہو پاتا ہے تو آپ کو کبھی بھی لوسر ماں سمجھنا آپ ایسے ہر ایک سٹوڈنٹ سوینر ہو آپ ایسے ہر ایک سٹوڈنٹ آپ اپنی زندگی میں بہتر پپارمنس کر سکتے ہو آپ اپنی زندگی میں بہتر آگے بڑھ سکت ہے کوشش کرنے سے ہی کامیابی ملتے ہیں بینہ کسی ریزائٹ کے بارے میں سوچو صرف محنت کے اوپر فوکس کرو اور اکیلے پن بہتر ہوتے ہیں جو اکیلے پن کو فیسک نہیں کر پاتے انہیں لگتے کہ ہم تو اکیلے ہم کہاں سے کہاں آگے بڑھ پائیں گے ہم اکیلے سروائی بھی کہاں پڑھ کر پائیں گے دیکھو جو میں بتانا چاہتا ہوں زندگی میں آگے آپ کو بڑھنا ہے سکسز آپ کو چاہیے سفلتا آپ کو چاہیے تو اکیلے پن سے کیوں گھبرا رہو اکیلے پن کو فیس کرو نا جو بھی تمہارے لائف ہے جو بھی تمہارے ڈریمز ہیں ان سبھی ڈریمز کو اچھیو کرو اچھے سے لائفی سٹیلجیو اچھے سے ایک بہتر انسان ایک بہتر انسان بنو اور کامیابی کے سپنے دیکھو صرف سپنے نہیں ان سپنوں کو بھی پورا کرنے کے لئے جو ہے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ ہارڈ وقت کرنا پڑتا ہے اس لئے جتنا زیادہ ہوشہ کے ہارڈ وقت کرو جتنا ز زیادہ تھیاری ہوگا جتنا زیادہ تمہارا مہنات ہوگا ლ اچھے زیادہ تمہارے لئے بیشت ہوگا اس کے ساتھ ہی اگلی بھرتی کی بات کریں تو آپ کے جو ہے ایڈیو بھرتی پریقش جو کہ آپ کے جو ہے دو سو پچاس پد اوپر ہونے والا جی ہے دھائی سو پوشٹ آپ کے جو ہے ایڈیو بھرتی پریقش اور ایڈیو کا بھی پوشٹ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ایڈیو بننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو ہے گریجیسنس کمپلیٹ ہونا چاہیے اور آپ کا عمرہ کم سے کم اکیس ورس ہونا چاہیے میکزیما میز لیمنٹ 35 ورس ہونا چاہیے ایڈیو بھرتی پریقش جو ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو جتنا زیادہ آپ محنت کروگے جتنا زیادہ آپ تیاری کروگے اتنے ہی زیادہ آپ کے لئے بیشت ہوگا اتنے ہی زیادہ کامیابی دین اتنے ہی زیادہ شخصے آپ کو مل پائے گا تو کوشی سے سب سے منہ امپورٹنٹ ہے جتنا زیادہ تمہارا کوشش ہوگا جتنا زیادہ تمہارا محنت ہوگا جتنا زیادہ تمہارا ہارڈ ورک ہوگا اتنے ہی زیادہ تمہیں بیشت ریزالٹ جو ہے مل پائے گا اور ایک چیز ایڈیو بھرتی پریقش میں یہ بھی ہے کہ اس میں جو ہے میکسر ریجننگ اور انگلیز سے کوئیسنس نہیں پوچھے جاتے جو کہ آپ لوگوں کے لئے پلاس پوائنٹ ہے کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو میکسر ریجننگ کے کوئیسنس کو سال نہیں کر پاتے تو اس میں ایسی بات ہیں ایسی چیزیں بلکل بھی نہیں ہیں میکسر ریجننگ سے کوئیسنس نہیں پوچھے جائیں گے جو کہ آپ ایسے ہر ایک کے سٹوڈنٹ کے لئے بیشت ہیں اچھے سے تیاری کر سکتے ہوں definitely کامپیٹیسنس ایکزامس کو کوالیفائی کر پاؤ گے سو آنے والے سمیں میں جو ہے ٹاپ ٹین بھرتی پریقشہ ہونے والی ہیں اگر پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر نایا تو چینل کو سب اسکرائب کر لینا ساتھ میں بل نوٹیفیکیشنز کو آن کر کے رکھ لینا ویڈیوز کو جتنا زیادہ ہوشک کے شیئر کرنا اور اسی طرح سے نئے نئے ویڈیوز نئے بھرتی پریقشے سے ریلیٹڈ کافی مہتوپون اپڈیٹس ویڈیوز کے مادیم چینل کے مادیم سے ملتے رہیں گے دھنیا واد آپ کا